آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ ہم اپنے ایمازون اور زومیٹو ایپ کی مدد سے ہم اپنے کسی بھی بینک کی کریڈٹ کارڈ کے پیسے کو اپنے بینک اکانڈ میں ہم کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہ بھی بینہ کسی ایکسٹرا چارج کے اور ساتھ ہم کیش بیک کیسے پاس سکتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی لوگ کے لیے کافی زیادہ الفل ہونے والی ہے ویڈیو کو آپ بینہ سکپ کی اینڈ تک دیکھتے رہیے تو گیس دیکھیں کریڈٹ کارڈ کے پیسے کو بینک اکانڈ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے ہمارے ایمازون پے کی فل کیسی کمپلیٹ ہونا چاہیے اور ہمارا ایمازون ایپ جو ہے اپ ڈیٹ بھی ہونا چاہیے اگر آپ کے ایمازون پے کی فل کیسی کمپلیٹ نہیں ہے تو آپ ایمازون کے کسٹمر کیر کو کال کر کے ہیلپ لے سکتے ہیں اور ایمازون پے کی آپ فل کیسی کمپلیٹ کروا سکتے ہیں جب تک آپ کے ایمازон اکانڈ کی فل کی وائسی یا فر ایمازون ایپ آپ کا اپ ڈیٹ نہیں ہوگا تب تک ہمیں والیٹ کو اپشن دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا تب تک ہمیں کریڈٹ کارڈ کو اپشن دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا جس سے ہم اپنے کریڈٹ کارڈ کے پیسے کو بینک میں ٹرانسفر نہیں کر پائیں گے تو ایمازون ایپ ہمارا اپ ڈیٹ یا فر اس کی فل کی وائسی ہونا ضروری ہے تو ہم یہاں پر ایمازون اور زومیٹو ایپ کی مدد سے اپنے کسی بھی بینک کی کریڈٹ کارڈ کے پیسے کو ہم اپنے بینک اکانڈ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ہمیں اپنے زومیٹو ایپ کو ہمیں اس طریقے سے اوپن کر لینا ہے زومیٹو ایپ کو ہم جیسے ہی اوپن کرتے ہیں تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس ہمارے زومیٹو کی اپلیکیشن میں شو ہونے لگتا ہے اوپر کی ساڑ ہمیں ایک پروفائل کا اپنشن دیکھنے کے لئے مل جائے گا اس اوپن پر کلک کر لینا ہے اور اوپر کی ساڑ ہم سکرول کر لیں گے سکرول ہم یہاں پر جیسے ہی کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے money کی کیٹگری میں ہمیں یہاں پر کابی سارa options دیکھنے کے لئے مل جائیں گے زومیٹو, money, gift card, claim, gift card, زومیٹو, wallet اور یہاں پر last میں ہمیں ایک option دیکھنے کے لئے مل جائے گا payment setting کا سما سے ہمیں پیمنٹ سیٹنگ اپشن پر کلک کر لینا ہے اور اس پیج میں ہمیں بہت سارے اپشنس دیکھنے کے لیے مل جائیں گے جیسے کی UPA ای مو بی کوئی UPA ایمازون UPA اور والٹ کی کیٹیگری میں ہمیں تین والٹ دیکھنے کے لیے مل جائیں گے ایمازون پے بیلنس مو بی کوئی ایک اور پے ٹی ایم تو گئیز دیکھیں ہم hierا پر اپنے ایمازون مو بی کوئی ایک اور پے ٹی ایم کے والٹ کو لنک کر سکتے ہیں زومیٹو ایپ سے تو کریڈٹ کارڈ کے پیسے کو بینک اکانڈ میں ٹرانسفر کرنے کے لیے ایمازون کے والٹ کو ہمیں لنک کر لینا اپنے زومیٹو سے تو یہاں پر لنک کا ہمیں اپشن دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اس اپشن پر کلک کر لیں گے کلک کرنے کے بعد اس طریقے سے یہ لوڈ لے گا نیچے کی ساڑ اپشن پر کلک کر لینا ہے اور جسٹ ون کلک میں ہمارا جو ایمازون کا والٹ ہے وہ لنک ہو چکا ہمارے زومیٹو ایپ سے یہاں پر میں آپ کو بتانے چاہوں گا ہمارا ایمازون اور زومیٹو دونوں ایپ ایک ہی موبائل میں انسٹال ہونے چاہیے تب ہی یہ داریکلی ہمارا ایمازون کا والٹ زومیٹو سے لنک ہو جائے گا تو یہاں پر آپ جیسا کی دیکھ سکتے ہو ہمارا جو ایمازون کا والٹ بیلنس ہے وہ 48 روپیز ہے تو ہمارے زومیٹو میں بھی وہی بیلنس شو ہو رہا ہے تو ہمیں یہاں پر ایئر آفشن پر گلک کر لینا ہے دو آفشن ہمیں دیکھنے کیلئی مل جائیں گے اگر آپ اپنے والٹ کو یہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں ہمیں یہاں پر ایڈ مانی کا آپشن دیکھنے کیلئی مل جائے گا ایڈ مانی آپشن پر گلک کر لیں گے اب گئیس دیکھئے ہمیں یہاں پر amount enter کر دینا ہے جتنا بھی بیلنس ہم اپنے کریڈٹ کارٹ سے ایمازون کے والٹ میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ایمازون کے والٹ بیلنس کو ہم اپنے بینک اکانڈ میں ٹرانسفر کر لیں گے پورا پروسس اس ویڈیو میں میں آپ کو لائپ پروف کے ساتھ کر کے دکھوں گا وہ بھی بینہ کسی ایکسٹرا چارج کے تو گائز دیکھیں یہاں پر ہمیں کافی سارے امونٹ دیکھنے کے لیے مل جاتے ہیں جیسے کی سو پانسو ہزار دو ہزار ہم یہاں پر منیمم ایک روپے سے لے کر میکسیمم بیس ہزار روپے تک کا بیلنس ایڈ کر سکتے ہیں زومیٹو ایپ کی مدد سے ہم اپنے ایمازون کے والٹ میں یہاں سے ہم سو پانسو ہزار دو ہزار روپے کا بیلنس سیلٹ کر سکتے ہیں یا پھر اس طریقے سے اگر ہم کلک کریں گے تو مینوالی بھی یہ امونٹ ہم انٹر کر سکتے ہیں بیس ہزار روپے تک کا بیلنس میکسیمم ایڈ ہو جاتا ہے مینیمم ایک روپے سے لے کر تو گائز دیکھیں آپ اپنے زومیٹو ایپ میں دس بیس ہزار روپے ایڈ کر کے دیکھ سکتے ہیں ایمازون کے والٹ میں اگر ہو رہا ہیں تو اچھی بات ہے اگر نہیں ہوتے ہیں تو دو دو ہزار روپے کر کے آپ کئی بار بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو دو ہزار روپے کا میں نے امونٹ انٹر کر لیا ہے دین ہمیں پروسیوٹ ٹو ایڈ مانی اپشن پر کلک کر لینا ہے اور ایمازون کے پیج پر ہم آ جائیں گے زوم ہمیں اس طریقے سے کر لینا ہے نیٹ بینکنگ اور ڈیوٹ کریڈٹ کارڈ کو آپشن دیکھنے کے لیے مل جاتا ہے اس آپشن پر کلک کر لیں گے اور یہاں پر ہمیں پینا آپشن پر کلک کر لینا ہے پینا آپشن پر ہم جیسے ہی کلک کرتے ہیں تو اس طریقے سے یہ لوڈ لے گا لوڈ لینے کے بعد اس طرح کا پیج اوپن ہو جوکا ہے یہاں پر ہم اپنے کریڈٹ کارڈ کی لیٹیلز کو فل اپ کر سکتے ہیں اور دو ہزار روپے پر کوئی بھی کسی طریقے کا ایکسٹرا چارج بھی نہیں لگ رہا ہے تو گیس دیکھئے ویسے تو ہم اپنے کسی بھی بینک کے کریڈٹ کارڈ سے ایڈ مانی کر سکتے ہیں زومیٹو اپ کے تھو اپنے ایمازون کے والٹ میں اس کے بعد ہم اپنے والٹ بیلنس کو اپنے بینک اکانڈ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن گیس دیکھئے کچھ ایسے کریڈٹ کارڈ بھی ہوتے ہیں جن میں ہمیں ڈائریکٹ کیش بیک مل جاتا اگر ہم کوئی بھی ایٹو زیڈ آن لائن آف لائن ٹرانسیکشن کرتے ہیں تو جیسے میرے پاس یہ کریڈٹ کارڈ ہے ایمازون پہ آئی سی آئی سی آئی بینک کا اس کریڈٹ کارڈ سے اگر میں یہ ایڈ مانی کروں گا تو دو ہزار روپے کے حساب سے ایک پرسنٹ کا کیش بیک بیس روپے مجھے میرے اس کریڈٹ کارڈ میں مل جائیں گے اور بلکل فری آف کاشٹ ہمارے کریڈٹ کارڈ کا پیسہ بینک میں بھی ٹرانسفر ہو جائے گا اور گیس دیکھیں جب ہمارے کریڈٹ کارڈ کا بیل جینریٹ ہوگا تب بھی ہم پر کوئی بھی کسی طریقے کا ایکسٹر چارج نہیں لگے گا بیکاوز یہ والٹ میں ایڈ کر رہے ہیں ہم اپنے کریڈٹ کارڈ کے بیلنس کو اس کریڈٹ کارڈ سے جو بھی میں ٹرانسکشن کرتا ہوں اس میں مجھے ایک سے لے کر دو پرسنٹ تک کا کیش بیک مل جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو دس روپے بیس روپے دو سو روپے ایک سو ستہ اس روپے تین سو روپے اس طریقے کا مجھے یہ ریگولر کیش بیکس بھی ملتے رہتے ہیں ایک پرسنٹ دو پرسنٹ یا پھر تین پرسنٹ کی تو والٹ میں ایڈ منی کرنے پر بھی ہمیں ایک پرسنٹ کے حساب سے کیش بیک مل جاتا ہے تو ہم یہاں پر اپنے کریڈٹ کارڈ کا نمبر ایکسپائری منتیر سی وی وی کوڈ اور نام انٹر کر لیتے ہیں تو چلیے اب یہاں پر ہم پروسیڈ آپشن پر کلک کر کے کنٹینیو کر لیں گے کنٹینیو کرنے کے بعد اس طریقے سے یہ لوڈ لے گا اب ہمارے کریڈٹ کارڈ کے ریجسٹرڈ موبائل نمبر پر ایک اوٹی پی آئے گا ون ٹائم پاسورڈ آئے گا آپ دیکھ سکتے ہو ہمارے کریڈٹ کارڈ سے دو ہی ہزار روپے کٹ رہا ہے لگ سے کوئی بھی ایکسٹر چارج نہیں کٹ رہا ہے تو ہم یہاں پر اوٹی پی کو انٹر کر لیتے ہیں اس طریقے سے دن ہمیں یہاں پر سب میٹ آپشن پر کلک کر لینا ہے سب میٹ آپشن پر ہم جیسے ہی کلک کریں گے تو دو ہزار روپے کی پیمنٹ سکسیسفل ہی ہو چکی ہمارے کریڈٹ کارڈ سے اور اب آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو بیلنس ہمارا دو ہزار اٹالیس روپے ہو چکا ہے دو ہزار روپے ہم نے ایڈ کر لی ہے اور ایمازون کی طرف سے بھی ہمیں میسج مل چکا ہے دو ہزار روپے ایڈ ہو چکے ہیں تھرو کریڈٹ کارڈ ہمارے والٹ میں اور دو ہزار روپے ہمارے آئی سی آئی سی کے کارڈ سے بھی کٹ چکے ہیں اور کوئی چارج بھی نہیں لگا ہے تو گیس دیکھیں اب ہمارے ایمازون کے والٹ میں یہ دو ہزار روپے شو ہو رہے ہیں جو کہ ہم نے اپنے کریڈٹ کارڈ سے ایڈ کی ہیں اپنے ایمازون کے والٹ میں اور گیس دیکھیں یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ایمازون کا جو مین والٹ ہوتا ہے اس کے بیلنس کو ہم ڈائریکلی اپنے بینک اکانڈ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا پھر کسی بھی والٹ بیلنس سیدھا ہمارے بینک اکانڈ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے بینہ کسی ایکسٹرا چارج کے تو چلیے میں آپ کو کر کے دکھا دیتا ہوں تو ہمیں یہاں پر ایک آپشن دیکھنے کے لیے مل جائے گا سینڈ منی کا سیمبلز ہے ہمیں سینڈ منی آپشن پر کلک کر لینا ہے دو آپشن ہمیں شو ہونے لگتے ہیں بینک ٹرانسفر اور سیلف ٹرانسفر اگر ہمارے ایمازون سے یو پی آئی بینک اکانڈ لنک ہے تو ہم یہاں پر اپنے یو پی آئی بینک اکانڈ میں یہ دو ہزار روپے کا بیننس ٹرانسفر کر سکتے ہیں ڈاریکلی اپنے بینک اکانڈ میں اس کے علاوہ ہم بینک ٹرانسفر آپشن پر کلک کر کے آئی ایف ایسی کورڈ اکانڈ نمبر ری انٹر اکانڈ نمبر نیک نیم اینٹر کر کے بھی یہ پیسہ ہم اپنے بینک اکانڈ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں یہ سب ڈیٹیل ہمارے بینک اکانڈ کی پاس بک پر بھی لکھی ہوئی ہوتی ہیں بینک اکانڈ کی ڈیٹیلز کو میں نے انٹر کر دیا اس کے بعد ہمیں کنٹینیو آپشن پر کلک کر لینا ہے ہمارا یہاں پر نام آ چکا ہے بیلنس ہم انٹر کر لیتے ہیں دو ہزار روپے آپ نے جتنا بھی بیلنس ہیٹ کیا اپنے کریڈٹ کارٹ سے ایمازون کے والٹ میں اتنا بیلنس آپ ٹائپ کر لیجئے یا پھر جتنا بھی آپ اپنے بینک اکانڈ میں ٹرانسفر کرنے چاہتے ہیں اتنا بیلنس انٹر کر لیجئے دن کنٹینیو کر دینا ہے اور ہمارے ایمازون پے کا من والٹ بیلنس ایوی لیول بیلنس دو ہزار روپے شو ہو رہا ہے تو چلی ہم پے اپشن پر کلک کر لیں گے اور جسٹ ون کلک میں یہ دو ہزار روپے کا بیلنس سیدھا ہمارے بینک اکانڈ میں ٹرانسفر ہو چکا ہے وہ بھی بینے کسی ایکسٹر چارج کے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو دو ہزار روپے ہمارے ایمازون کے والٹ سے کٹ چکے ہیں اور پانس سے دس سیکنڈ کا ویٹ کرنے کے بعد یہ دو ہزار روپے ہمارے بینک اکانڈ میں بھی آ چکے ہیں کریڈٹ کا میسے جا چکا ہے ہمارے موبائل نمبر پر تو بینے کسی ایکسٹر چارج کے یہ پیسہ ہمارے بینک میں جا چکا ہے ہوم آپشن پر کلک کریں گے تو ہمارا پہلے والا وہی بیلنس بچا ہے 48 روپیز اور والٹ کی کیٹگری میں بیلنس ہمارا زیرو ہو چکا ہے اب یہ جو بیلنس ہم نے اپنے بینک اکانڈ میں ٹرانسفر کیا ہے اس بینک اکانڈ کے بیلنس کو ہم چیک یا پھر ایٹی ایم کے ترہو کیش ویڈراؤ کرزکتے ہیں یا پھر یو پی آئے کے ترہو کسی ادھر پرسن کو ٹرانسفر کرنا چاہے تو وہ بھی کرزکتے ہیں یا پھر کسی بھی یوزمیس پیسے کو ہم لے سکتے ہیں تو گائز دیکھئے اگر یہی دو ہزار روپی کا بیلنس ہم اپنے کریڈٹ کاٹ سے ڈاریکٹ رینٹ آپشن کے ترہو اگر ہم اپنے بینک اکانڈ میں ٹرانسفر کرتے ہیں کسی بھی ایدھر ایپ سے پی ٹی ایم فون پہ وغیرہ سے تو ہمیں 2.5% کے حساب سے کنوینینس فیز پے کرنی پڑتی تو ہمیں 2.5% کے حساب سے کنوینینس فیز پے کرنی پڑتی مطلب دو ہزار روپے پر پچاس روپے کا ہمیں ایکسٹر چارج پے کرنا پڑتا جو کی ہم نے بچا لیا ہے اور 2.000 روپے پر 1% کے حساب سے 20 روپے کا ہمیں کیش بینک بھی مل چکا ہے ہمارے ایمازون پے کے کریڈٹ کارڈ میں تو ٹوٹل دو ہزار روپے کا بینک میں ٹرانسفر کرنے پر 70 روپے کا ہمیں بینفٹ ہو چکا ہے تو بس گئیز یہی تھی آج کی ویڈیو اسی طریقے سے آپ بھی بڑی آسانی سے میرے بتا ہوئے اس طریقے سے آپ اپنے کسی بھی بینک کی کریڈٹ کارڈ کے پیسے کو اپنے بینک اکانڈ میں آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں وہ بھی بینے کسی ایکسٹرا چارج کے ایمازون اور زومیٹو ایپ کی مدد سے تو اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئے ہو تو لیک اور شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن پر آپ ضرور کلک کر لیں تھینکیو